ڈوبی کشتی کو تلاتم میں کنارہ مل گیا مصطفیٰ آئے تو امت کو سہارہ مل گیا اب نمازِ عصر اپنی کیجئے حیدر ادا ڈوبے سورج کو محمد کا اشارہ مل گیا اب نمازِ عصر اپنی کیجئے حیدر ادا ڈوبے سورج کو محمد کا اشارہ مل گیا حضرات ابی حضرت علامہ عارف رضا صاحب مدہ ظلوہ نورانی سے آپ نے تاریخ کے حوالے سے بہترین خطاب سمات فرما رہے تھے آپ ممبرِ نور پہ اپنے ماتھیں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ممبرِ نور پہ معقر اور مرتدر شخصیتیں جلوہ فگن ہیں جن کے قدم سے دامن زندگی سعادت کے پھولوں سے لبریس نظر آ رہی ہے اور سبحان اللہ ہندوستان کی خوشصورت آوازوں کے مالک ایک سے بڑھ کر ایک فنکار کلاکار جن کی آواز پر آج پورا دنیا پیدا ہے حجتِ قاری سناؤر رحمان صاحب کی بلا اور حجتِ انور سونپوری صاحب کی بلا اور جس نے آپ کو دیوانہ کر کے بیٹھایا ہے دیوانہ کر لیا ہے بلکل اپنی آوازوں میں پاگل کر لیا حجتِ اللہ ماں نظام الدین صاحب کی بلا ممبرِ نور پہ تشریف رکھتے ہیں لیکن یار آپ کی یہ احساس جو ہونی چاہیے وہ دکھائی نہیں دیتی ہے شاعر نے کہا ہے کہ پیمبر کی سنہ خانی ملی ہے رہے جنت بہ آسانی ملی ہے ٹانا ٹن کیوں نہیں آواز نکلے مقدر میں ہی بریانی ملی ہے ارے یار خوص پاتا مرگا خاتے ہو اتنا خوف سے معصوم ساحل بیٹھ جائے گا لہر کے خوف سے معصوم ساحل بیٹھ جائے گا خبر ایسی ہے جس کو سن کے یہ دل بیٹھ جائے گا بھلے لوگوں تبرک کی طرح اگر اوٹ باتو گے تو پھر یوپی کی اس کرسی پہ کھاتا بیٹھ جائے گا پانچ سال پہلے میں نے یہ شیر پڑھا تھا کہ لہر کے خوف سے معصوم ساحل بیٹھ جائے گا حقیقت میں بات وہی ہوئی کہ لہر کے خوف سے معصوم ساحل بیٹھ جائے گا خبر ایسی ہے جس کو سن کے یہ دل بیٹھ جائے گا بھلے لوگوں تبرک کی طرح اگر اوٹ باتو گے تو پھر یوپی کی اس کرسی پہ قاتل بیٹھ جائے گا میں کسی کو نہیں کہتا ہوں لیکن یہ بات کہوں گا کہ سیاست تُس سے میری کوئی نفرق ہے نہیں لیکن تیرا نفرق براہ کچھ کو چلن اچھا نہیں لگتا بھلے وہ لاک گنگا میں نہایا ہو مگر پھر بھی کسی کے اطل کے ہاتھوں میں وطن اچھا نہیں لگتا بھرے وہ اولاد گنگا میں نہایا ہو مگر پھر بھی کسی قاتل کے ہاتھوں میں وطن اچھا نہیں لگتا اور یوں کہہ لیجئے کہ پیڑ ہو نیم کا تو عام نہیں آتے ہیں شمس کے گھر سے کبھی جام نہیں آتے ہیں جس کی بنیاد میں ہیٹوں کی طرح لاشے ہو ایسے مندر میں کبھی رام نہیں آتے ہیں جس کی بنیاد میں ہیٹوں کی طرح لاشے ہو ایسے مندر میں کبھی رام نہیں لاتے ہیں آتے ہیں میں ان کا خیر مقدم کر رہا ہوں اور خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کی خوبصورت آواز حضرت قاری صنع الرحمن صاحب کو مائک پر آواز گھنگا کی تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز کے جریعہ پوری محبن کو شادا کو شادمہ فرمائیں آئیے ان کا استقبال نہ رہے تبیر و رسالت کی چھاؤں میں کیا جائے